ایڑے پیڑے دے گھمہ کے آرے پارے دے گھمہ کے گھتی گھتم دے گھمہ کے اڑچنے خلچے دے گھمہ کے دیو کھلاری بارے بارے دیو کھلاری بارے بارے پنیاب سمبلی اجلاس میں جوتا مارنے والی اپوزوشن میمبر سیمل کامران جب ایوان میں داخل ہونے لگی تو انہیں سیکیورٹی ایلکاروں کی جانب سے روکنے کی کوشش کی گی اس موقع پر سمبلی بیلڈنگ کے دروازے بند کر دیا گئے پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے دیگر میمبران نے سیمل کامران سے زارے یکیتی کرتے ہوئے اندر داخل ہونے کی کوشش کی لیکن ناکامی پر سیڑیوں پر درنہ دے دیا جب سمبلی اجلاس شروع ہوا تو اپوزوشن لیڈر راجہ ریاض نے کہا کہ صرف سیمل کامران کی رکنیت محتل کرنا غلط ہے اور حکومتی میمبر انجم سفدر کو بھی محتل کیا جائے جبکہ جلاز کو تھوڑی دیر کے لئے ملتبی کر دیا جائے تاہم سپیکر نے جلاس جاری رکھا جس پر اپوزوشن مہمبران نے سپیکر ڈائس کا گراؤ کر لیا کاف لیگ کی سمینہ خاور یاد نے سپیکر ڈائس پر چڑھنے کی کوشش کی تو رانہ ارشد نے رکا جس پر سمینہ خاور یاد نے نون لیگ کے رانہ ارشد کو دکا دے دیا جس کے بعد ایوان دنگل کا منظر پیش کرنے لگا پیپلز پارٹی کی امجد میو اور نون لیگ کے ممتاز شیخ قدم گتھا ہو گئے سمینہ خاور یاد، ساجدہ میر، خدیجہ امر نے رانہ ارشد کو تھپڑ مارے جبکہ غزالہ رانہ، سکینہ شاہین اور خدیجہ امر میں تھپڑوں کا تبادلہ ہوا جس پر سپیکر نے جلاس پندرہ منٹ کے لیے ملتفی کر دیا تاہم سپیکر چیمبر میں اکومتی اور پوزیشن بینچوں میں مہمبران کو مطل کر دینے کے فیصلے کے بعد معاملہ تیہ پا گیا جس کے بعد جلاس میں معمول کی کاروئی ہوتی رہی اجلاس کے درانے پنجاب کا دوزار بارہ دوزار تیرہ کا بجٹ منظور کر لیا گیا جبکہ سیلز ٹیکس پیک خدمات کی وصولی کا بل بھی اکثریت رہے سے منظور کر لیا گیا پنجاب اسمبلی کا دنگل بنا یہ ایوان اور اکین اسمبلی کی عوامی مسائل کے حل میں سنجیدگی پر سوالیاں نشان ہیں کیمرہ میں نئی محمد کے ساتھ آسیم حمید چینل فائف لا خور